بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوبیس ستمبر سن دو ہزار چار مسجد دار السلام باغ جنہ لہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسوار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ دفاع اسلام کا آخری قلعہ اور اس کے زمن میں خواتین کا مجاہدانہ کردار کے موضوع پر ایک جامعہ خطاب فرمایا پھر انہوں نے وہاں پر یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں آخری بار شرم اور حیاء اور عصمت اور عفت حصد خاندانی نظام برباد آج چاہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا تھا ہومو سیکشوالیٹی جائز ہے پروسٹیوشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ باعزت پیشان باعزت اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سیکس ورکرس یہ سیکس ورکرس ہے یہ بھی مصبور ہے مصبوری کھرے ہیں ہومو سیکشوال میریجز وہ اب جو ہے باقیدر جسٹر اور یہ لائسنس شروع ہو رہا ہے یہ مرد شوہر ہے یہ مرد جو ہے اس کی بھی نہیں اور یہ عورت شوہر ہے اور یہ عورت یہ جو ہے حملہ ویس پر تو مکمل ہو چکا ہے اب سارا جو وبال آ رہا ہے وہ عالم اسلام پر ہے یہودیوں کے احسن بس میں تو مسلمانوں سے ہے جانتے ہیں مسلمانوں نے انہیں اتنا مارا نہیں تھا جتنا عیسیٰوں نے مارا آئی عیسائیوں سے تو مدلہ پورا نہیں لیا انہوں نے آج عیسائی کیا ہیں ان کے ہاتھ میں آلہ کار مجھ کی کیا حیثیت ہے پتلی ہے یہودیوں کے ہاتھ میں پتلی ہے شہرون جو چاہے گا اسے ملوانے جب چاہے گا نتن یاہو نے کہا تھا میں جب چاہوں گا پینتے گونہ آگ لگا گا یہ ان کے احسن بھی ہے ہرنگ کی رہ گئے جہاں پنجائی ہے اب آدم اسلام پر شرب و حیاء عصمت و عفت کو ختم کرنے کے لئے پہلے قائرہ کانفرنس ہوئی پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی پھر بیجنگ پلس فائب کانفرنس ہوئی اور اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں میں جہاں تجھے تقریریں کر چکا ہوں اس محضور پر اس میں پروگرام کیا تھا بیجنگ پلس فائب کانفرنس دو ہزار کے اندر جو ہوئی ہے پروسٹیسٹیوشن کو اس بدفروشی کو باعثت پیشہ مانا جائے ہومو سیکشویلٹی کو بھی ایک نارمل ایک انسان کا ایٹیچیوٹ سمجھا جائے یہ اب نارمل نہیں ہے عورت اور مرد ملکل برابر ہوگے ان کے ادنا وراست میں فرق ہوگا اور نہ ہی قانونی اور حقیق میں طلاق میں اس میں اختیار برابر ہوگا عورت گھر کا کام کرے گی تو وہ شوہر سے ویجز مانگنے کی حقیق ہے مجھے تلقہ دو میں گھر کا کام کرتا حبل کا بوجھ اٹھائے گی اور ولادت کی تکلیف برداشت ہے گی اس کی بھی وجلت کو اپنے شوہر سے لینے کی حقیق ہے اور تو کوئی گھر سے نکالنے کا اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے بارے میں بڑی پیاری حدیث آئی ہے آخروں میں یقرجو الیہ النشاء دجال کی پکار پر سب سے آخر میں نکلنے والی عورتیں ہوں گی گھروں سے نکلیں گی دجال گھروں سے نکالنے گا نکل کے بارہ اور سڑکوں پڑا اور اپنے حسن کی نمائش کرتی کرو تم اپنی جو ہے شرنگاہوں کو بیچ کر کمائی کرو تمہیں کوئی اس کے اوپر اعتراف نہیں کسی طرح کا اعتراف نہیں یہ ہے سوشل انجنرنگ پروگرام آف تی یونائیٹی نیشنز اورگنائیسیشن جنرل اسمیلی نے پاس کیا اس پر بدتسبت ہی کیا ہے ہماری سب سے پہلے لبیت کہنے والا پاکستان تیتیس سیسد اور سے جو ہے ہر خطہ کے اوپر نمائش بھی کھڑے آج تک پوری دنیا میں کہیں نہیں عورت کو بھر سے رکار لگا اس سے بڑا حربہ کیا ہو آپ جو یونین کانسل کے لیول پر ویسٹرک اوپرائزنیشن کے لیول پر صوبائی لیول پر تیتیس سیسد اور پوری کہیں امریکہ میں نہیں کہیں برطانیہ میں نہیں سب سے بڑی دیموکریسی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہے ہمارے پڑوس میں کہیں نہیں اور یہاں ہو گیا اس کے اوپر ایک طفان ہوسنا چاہیے نیدی جماعتیں برداشت کریں اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاؤ یہ ترجمان و قرآن مولانا موضودی کا پرچہ جو تھا اس میں ایک مضمون بہت اچھا شائع ہوا ہے پاکستان میں تعلیم کا استعماری ایجنڈا اور آغا خان بورڈ آغا خان بورڈ ایگزامنیشن بورڈ آغا خان انیورسٹی کا یہ چاڑنا گریہ آ گیا حکومت کی طرف سے یہ سولہ صفحے کا مضمون ہے تازہ ترجمان میں ستمبر کا اور اس میں آپ اس پرچے کو ضرور پڑھئے ہم ان سے اجازت لیں گے کہ یہ سولہ صفحے کی ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اسے لاکھوں کی قداد میں شائع کر کے آغا خان بورڈ یہ اختیارات دیا جائے ہیں یہ امتحان لیا کریں گے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ سنیے نوی جماعت سے لے کر گیارویں جماعت تک کے تعلیموں کو ایک سوال نامہ دیا جائے گا آپ کے خیال میں پاکستان میں ایجز کا سب سے خطردار ذریعہ کونسا ہے اب ایجز کسے کہتے ہیں اس کا ذریعہ کونسا ہے نوی دسویں گیارویں جماعت کے بچوں کو یہ آپ تعلیم کی جائے گا آیا غیر محفوظ جنسی تعلقات یا کمرشل جنسی ورکت کمرشل جنسی ورکت جنسی ورکت سیکس ورکت یعنی عزت بیٹنے والی یہاں کمرشل جو تجارت جنہوں نے اپنی عصبت کو تجارت کا پیشہ بگایا ہے آپ خود کو ایجز سے متاثر ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں محدود جنسی تعلقات لکھنے سے کمرشل جنسی ورکت سے گریس حقینی جڑی بھوٹنوں سے اس کا استعمال اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے کونسی چیزیں آپ نے پچھلے مہینوں میں کی ہیں والدین سے جھوٹ بولا مزے کے لیے سکول سے فرار ہوئے دکان سے جنا کر بھاگے گھر سے بھاگے دوستوں کے بہتابے میں آگر غلط کام کیا شراب پی کن سے پوچھا جا رہا ہے نمی دسلی گارنی کے دوستے نمبر کیا آپ گوشتوں سے گرن فرینڈ بوائی فرینڈ رکھنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں بوائی فرینڈ یا گرن فرینڈ کیا آپ نے کبھی جنسی تعلق سوا رکھے ہیں اگر کیے ہیں تو کس عمر میں تیرہ سال سے کم عمر میں یا تیرہ سال کی عمر میں یا چودہ سال کی عمر میں یا پندرہ کی یا سولہ کی یا اس کے بعد یہ جنسی تعلق آپ نے قائم کیا کے لیے کیا یہ سوالات جو ہیں آپ کتنی مرتبہ دشا کرتے ہیں روزانہ یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار کیا آپ شراب پیتے ہیں یہ اب لمی بات وہ وقت گذر رہا ہے لیکن میں آپ کو مشہورہ رہا کہ یہ پورا آرڈیننس کیا ہے مکشرف صاحب نے ان کو مسلط کر دیا آپ کی صورت حال یہ ہے یہودی اور امریکہ اتنے آجے جا چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی کسی مرائی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں کھن کر کوفی ادنام نے کہہ دیا ہے مجرمانہ جنگ کی جو کی ہے امریکہ نے یہ کون سنتا ہے جھسکری میں جنگ کوئی جواز نہیں تھا جنگ کا عراق میں کوئی سوال نہیں تھا دیکھیں کون سنتا ہے کوفی ادنام کی کیا حصیتی جب کہیں گے وہاں سے نکال دیں گے جواز تم ہٹا ہو کسی اور پھولے یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جو اب دیکھتے دو طرف سے آرہا ہے اور سنوں کو باہر بکالو شرم و حیاء کے پردے چاک کرو یہ کیا اس مطلب ہے کس بلا کا نامے چھوڑو نکس سوسائیٹی ہو پیسیم پیسیمزم ہونی چاہیے پوری طریقے سے پرمیسی سوسائیٹی ہترہ کی اجازت ہترہ سے جنسی قائش